اسلام علیکم و ناظرین تین اہم امور کے اوپر بات چیت کریں گے پہلا مسئلہ تو یہ کہ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور کے اوپر افغانستان چھوڑنے کی ہدایت کی ہے اور اس لئے میں انہوں نے اپنے شہریوں کو ہدایت کیا ہے کہ جو پہلی ہی اویلیبل فلائٹس کمرشل فلائٹس ہیں اس کے ذریعے سے وہ فوری طور کے اوپر افغانستان کو چھوڑ دیں اور اگر کوئی ایسے شہری جن کو کوئی مالی مشکلات ہیں یا کوئی اس سفری حوالے سے کوئی مشکلات درپیش ہوں تو وہ کابل میں جو امریکی سفارت خانہ ہے یا بریڈش وہاں پہ سفارت خانہ ہے اس سے فوری طور کے اوپر رابطہ کریں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے کہ یہ کیوں ایسا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بیچے کیا محرکات ہیں اور دوسرا معاملہ افغانستان سے متعلق جو چار اہم ممالک ہیں دنیا کے ان کا جو مذاکرات کا عمل ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور یہ دوہا میں گیارہ اگرس سے شروع ہوگا ان چار ممالک میں کون کون سے ملک شامل ہیں اور ان مذاکرات کا بنیادی طور کی اوپر ایجنڈا کیا ہے افغانستان کے حوالے سے وہ کیا اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں اس کی اوپر ہم بات چیت کریں گے اور تیسرا معاملہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے اس کی اوپر ہم بات چیت کریں گے کہ ابھی یہ جو مہینہ ہے اس میں سلامتی کونسل کی صدارت جو ہے کہ وہ انڈیا کے پاس ہے اور سلامتی کونسل کے اندر اس قسم کے الزامات یا اس قسم کے بیانیے کی بازگشت سنائی دی گئی ہے جو قابل سے آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور جو انڈیا کردار ہے اس کے اندر وہ کتنا اس کے اندر انوالو ہے اور کیا جو سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھائی گئی ہے اس کا جو افغانستان پراسس ہے اور جو پاکستان کا کردار ہے اس میں اس کی اوپر کیا اثرات ملتب ہو سکتے ہیں تو ان تین حوالوں سے ہم بات چیت کریں گے سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے جو اپنے شہریوں کو یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ وہ فوری طور کی اوپر افغانستان کو چھوڑ دیں یہاں سے اور کمرشل فلائٹس جو بھی اویلیبل ہیں ان کے ذریعے سے افغانستان سے نکل جائیں اور اگر انہیں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ فوری طور کی اوپر جو کابل میں متلکہ ممالک کے سفارت خانے ہیں وہاں پر رابطہ کریں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے یہ ان حالات میں یہ عموماً اس قسم کے فیصلے کی جاتے ہیں جب جو خانہ جنگی کی حالاتوں یا امن و امان کی صورتحال جو انتہائی خطرناک حد تک بڑھ جائے اور اس میں یہ خدشہ آؤ کہ اس ملکوں کے ان کے شہریوں کو کسی طور کی اوپر نشانہ بنایا جا سکتا ہے ان میں عام شہری ہوتے ہیں جو غیر سرکاری تنظیموں میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور شعبے میں وہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اس وقت جو افوانستان میں صورتحال ہے وہ خانہ جنگی کی پچھلے ایک مہینے سے اس میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے دوہ امن مذاکرات جو ریسنٹلی افوانستان کی سیاسی قیادت حکومت اور طالبان کے درمیان ہوئے تھے اس کے اندر کوئی بڑی ٹھوس پیش رف نہیں ہوئی دونوں فریقین جو ہیں کہ وہ اپنی اپنی زد کی اوپر اڑے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے کوئی نہ تو جنگ بندی کا اعلان ہو سکا طالبان کی جانب سے اور نہ ہی حکومت کی جانب سے کوئی بری سیٹ اپ کے حوالے سے اشرف غنی کے سطیفے یا کوئی پیش رفت کے حوالے سے بات چیت ہو سکی جس کے نتیجے میں یہ حالات خراب ہوئے ہیں افوانستان میں مختلف شہروں کے اندر جو اہم شخصیات ہیں ان کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں وزیر دفاع کے گھر پر حملہ ہوا کابل میں اسی طرح جو شبرغان کا شہر ہے وہاں پہ عبدالرشید دوستم کے گھر پر بھی حملہ گیا اور ان کو جلا دیا گیا پچھلے ایک مہینے کے اندر جو جھڑپے ہوئے ہیں ان میں ایک متعات اندازہ کے مطابق ایک ہزار سے زیادہ عام شہری جو ہیں کہ ان میں جانبک ہوئے ہیں جبکہ جو فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی افغان فورسز کے درجنوں جو ہے وہ اہلکار یا زخمی ہوئے یا جانبک ہوئے اور کئیوں نے سرنڈر کیا کچھ افغانستان سے سرنڈرلیشن سٹیٹس کی طرف جو مالک کی سردیں لگتی ہیں اس طرف بھی سرنڈر کر کے گئے اور کچھ جو ہے کہ ایران کی طرف بھی گئے کچھ پاکستان کی طرف بھی گئے پاکستان نے ذابطہ کی کروائی مکمل کر کہ ان کے واپس بھیجا ہے لیکن اس ساری صورتحال کے اندر پھر امریکہ اور برطانیہ نے جو انیشیٹیو لیا ہے یہ دونوں وہ ملک ہیں جو نیٹو آف آش کے اندر بھی اور جو پچھلے دو دہائیوں کے اندر افغانستان میں آپریشنز چال لیتے ہیں ان کو لیڈ کر رہے تھے اگر وہ اپنے شہریوں کو اپنے افراد کو وہاں سے نکالنے کے لیے اپیل کر رہے ہیں تو اس کے جو اثرات افغانستان کے اندر جو اس وقت وہاں پہ حکومتی مشینری ہے یا حکومت ہے اس کے اوپر بڑے منفی اثرات پڑھیں گے اور وہاں سے ایک بڑی تعداد جو افغانیوں کی بھی جو سپورٹ کر رہی تھی اس سارے سیٹ اپ کو جو پچھلے بیس سالوں سے وہاں پہ قائم تھا وہ بھی فوری طور کی اوپر یہاں سے انخلاق کے لیے جو ہے کہ ان کے اوپر بھی اثرات آئیں گے اور وہ بھی یہاں سے نکلنی کوشش کریں گے بہت سے جو عام شہری ہیں وہ بھی افغانستان سے کچھ چھوڑ کر اپنی جمسائے ممالک ہیں چاہے ایران ہو پاکستان ہو اس طرف نکلنی کوشش کریں گے یہی وجہ ہے کہ امریکہ پاکستان کی اوپر دیئے دباؤ ڈال رہا ہے کہ اپنی سراد کو کھولے اور یہاں پہ ماجرین کو قیام کی اجازت دی جائے لیکن ابھی تک پاکستان نے امریکہ کو یہی باور کرایا ہے کہ یہ کیمپس جو ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پر بنای جائیں رہی تردان کے پاکستان میں لائے جائیں تو یہ ایک معاملہ ہے دوسرا معاملہ جو ہے کہ بڑے اہم مذاکرات اگرچہ طالبان کے انفرادی طور کی اوپر بیجنگ میں بھی ماسکو میں بھی واشنگٹن میں بھی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے دوہا کے اندر بھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے انہی مذاکرات کی کامیابی کے نتیجے میں جو نیٹو افاج اور امریکی افاج ہیں وہ افغانستان سے ان کا انخلاب جو ہے کہ وہ یقینی ہوا ہے ان چاروں ممالک میں امریکہ ہے روس ہے چین ہے اور پاکستان ہے تو یہ چاروں ممالک امریکہ اس لیے اہم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک سپر پاور اور پشلے دو دہائیوں کے اندر جو ساری صورتحال افغانستان کی تھی اس میں امریکہ کا بڑا اہم رول تھا اور ابھی بھی جو وہاں پہ پلٹیکل سیٹلمنٹ یا طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کے نتیجے معاہدہ ہوا فوجی انخلاق کے حوالے سے تو وہ بھی امریکہ کے ساتھ ہوگا تھا اس لیے اہم ہے روس اور چینہ جو ہے کہ یہ بھی نیبرنگ بڑے ممالک ہیں اور ان کے انٹریسٹ اس خطے کے اندر موجود ہیں اور پاکستان کیونکہ افغانستان کا مسائع ملک ہے سب سے بڑی بارڈر پاکستان کی افغانستان کے ساتھ لگتی ہے اور پاکستان کا اہمیت جو افغانستان ایشو سے مناسبت سے ہے تو اس لیے چار ملکوں کے یہ مذاکرات گیرہ اگست سے دوہ میں شروع ہو رہے ہیں اور ان مذاکرات کے اندر تین چار بڑی اہم باتیں ایجنڈے کی اوپر ہوں گی اس لیے اس کی اہمیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ایک تو اس میں یہ چیز دیکھی جائے گی کہ کس طرح سے تمام فریقین کو جنگ بندی کے اوپر تیار کیا جا سکتا ہے کنونس کیا جا سکتا ہے اور پھر جو تمام متحارب گروپ ہیں ان کے درمیان دوبارہ مذاکرات کی بھالی کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے تو ایک بنیادی نکتہ تو یہ ہے اور پھر اس میں جب اگر جنگ بندی ہوتی ہے اور مذاکرات کی بھالی کا عمل شروع ہوتا ہے تو ان مذاکرات کی بھالی کے عمل میں جو ٹاپ ایجنڈہ ہوگا وہ ہوگا کہ ابوری حکومت کا قیام جو ہے وہ یقینی بنایا جائے اور کوئی ایسا سیٹ اپ بنایا جائے جس میں افغانستان کی تمام سیاسی گروپ خود فیصلہ کریں کہ وہ کس کس فرد حکومت کرنا چاہتے ہیں اور کون ایسا کوئی غیر جانبدار یا جس کی تمام گروپ یا جماعتیں جو ہیں کہ وہ اس کی عزت و تقریم کرتے ہوں یا اس کے فیصلوں کو قبول کریں تو ایک ایسے شخص کو ابوری حکومت دی جائے یا اس کی جو کیابنٹ میں لوگ ہوں وہ کس نوعیت کیوں تو یہ بھی افغانستان کی قیادت نے خود فیصلہ کرنا ہے اور جب یہ بوری حکومت بنتی ہے تو اس کی مدد جو ہے رفلی دو سال کے سوچا جا رہا ہے کہ یہ دو سال کے اس کا عرصہ ہونا چاہیے ان دو سال کے اندر ایک تو جو آئینی اصلاحات ہیں اور الیکشن سے متعلق جو بھی وہاں پہ طریقہ کار ہے اس سے متعلق جو ہے کہ وہ لائے ملتیار کیا جائے اور اس کے نتیجے میں پھر within two years جو ہے کہ وہ چاہیے ڈیڑھ سال یا دو سال یا پونے دو سال جو بھی مدت ہوتی ہے ایک فیزیبل اس کے اندر الیکشن کروائے جائیں تو یہ براڈر لائن ہے ان کے اوپر جو ہے امریکہ روس چین اور پاکستان مل بیٹھ کر بات چک کریں گے اور اس سارے پروسس کے اندر جو افغانستان میں چاہیے پیس پروسس ہے یا وہاں پہ بوری سیٹ اپ کے حوالے سے ہے اس میں جو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماسکو کے اندر بھی جو سٹیٹمنٹ جاری ہوتے ہیں اس میں پاکستان کے کردار کو بڑا اہم قرار دیا جاتا ہے بیجنگ سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بڑا اہم کردار پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے واشنگٹن سے جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا جتنے بھی امریکی انتظامیہ ہو ان کے اہل کار جو بیانات جاری کرتے ہیں بادشیت کرتے ہیں اس میں بھی پاکستان کے کردار کو بڑا اہم تصور کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو انڈین لابی ہے جو افغانستان کے اندر ہے اور انڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر کافی پریشان ہے کہ پاکستان کو ان کی کوشش تھی کہ تمام جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس میں آئی سلویشن کی طرف لے کے جائے جا اور بلخصوص افغانستان مسئلہ کی اوپر بھی انڈیا جو ہے خود آگے بڑھ کے اپنا کردار جو ہے کہ وہ لینا چاہ رہا تھا لیکن اس کو اس میں ناکامی ہوئی اور پاکستان کا رول عالمی سطح کی اوپر ہر فورم پر تسلیم کیا جا رہا ہے افغانستان کے حوالے سے تو اس وجہ سے ہمیں کابل میں جس قسم کے بیانات اور الزامات ہمیں سنائی دیتے ہیں چاہے وہ ان کے وائز پریزیڈنٹ ہو یا قومی سلامتی کے مشہیر ہوں اور کبھی کبھی جو ان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی جو ہیں وہ بھی تلخی زبان استعمال کر جاتے ہیں یہ وہ زبان ہے جو دلی سے جو ہے کہ پیدا کی جاتی ہے یا بیانیاں وہاں سے بنایا جاتا ہے تو اس کی آواز یہاں ہوتی ہے اب جب جو اقوام مطیدہ کی سلامتی کونسل ہے اس کی پریزیڈنسی ایک ماہ کے لیے انڈیا کے پاس آئی ہے تو جیسے ہی ان کے پاس آئی ہے تو سلامتی کونسل کے اندر جو ہے کہ ابھی افغان نمائندے کو تقریر کا موقع دیا گیا اور پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں قوم مطیدہ میں ان کو اسی جلاس میں مدو ہی نہیں کیا گا اور منیر اکرم نے اس جسلے میں پریزیڈنٹ جو تھا یون سیکیورٹی کونسل کے ان کو خط پہ لکھا تھا لیکن اس کے باوجود ان کو مدو نہیں کیا گیا اور افغان نمائندے کو تقریر کا موقع دیا گیا اور افغان نمائندے نے بھی جو افغانستان کے اندر تالبان کے حملے بڑھ رہے ہیں اس کی اوپر تشویش کا ادار کیا اور یہ کہا جی کہ تمام عالمی برادری جو ہے وہ تالبان کی جو سپورٹ ایس سپلائی ہے اس کو روکیں اور جو انفرسٹرکچرڈ ڈیولپنٹ کو خطرات ہیں افغانستان کے اندر اس کے حوالے سے سوچیں اور جو تالبان کا انفرسٹرکچر ہے اس کو ختم کرنے میں جو ایک اہم گردار ادا کریں اس لسلے میں سفارتی سیاسی اور مالی دباؤ استعمال کیا جائے لیکن جو چین کے نمائندے تھے سلامتی کونسل میں انہوں نے یہ جو معاملات سارے افغانستان کے ہیں انہوں نے اس پہ کہا کہ اس کا واحد حل جو ہے وہ سیاسی حالی ہے جو گفتگو کے ذریعے ہی ممکن ہوگا مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہوگا اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ یا نیٹو جو اتحادی ممالک ہیں وہ افغانستان کے اندر دو دہائیوں میں قیام کرنے کے بعد جو ہے اس کو ایسے ہی جو ہے کہ لاوارس چھوڑ کر چلے جائیں تو اس طرح سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے اور ان کے بیان کے اندر جو ہے کہ یہ کھا گیا جی کہ امریکہ نیٹو جو ہے ہاتھ جھاڑ کر جو ہے کہ اس معاملے کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے بلکہ ان کو آگے لے کے جانا ہوگا یہی وجہ ہے کہ ابھی گیارہ اگست کو بھی چین روس امریکہ اور پاکستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور جو پاکستان کی اہمیت ہے یہی بنیائی طور کے اوپر جو انڈین نیریٹیو ہے یا انڈین سٹیبلیشمنٹ ہے یا انڈین کی عادت ہے اس کو پریشان کیا ہوا ہے اور کبھی دلی سے جو ہے کہ پاکستان کے خلاف بیانات جنریٹ کیا جاتے ہیں کبھی کابل سے وہ افراد جو دلی کے زیر اثر ہیں وہ بیانات دیتے ہیں پاکستان کے خلاف لیکن پاکستان اس کے باوجود جو افغانستان کے حوالے سے اس کا ذمہ درانہ کردار ہے وہ انٹرنیشنل ہر فورم کے اوپر ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور کر رہے ہیں تاہم جہاں تک افغان امن کے حوالے سے اسلام بات کے اندر کوششیں ہیں یا یہ کہنا کہ جو تالوان کو کنونس کیا جائے سارا کوئی بات کی جائے تو پاکستان اس پہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی بھی گروپ جو ہے چاہے وہ اشرف غنی ہوں چاہے وہ نارٹنل آلائنس کی وہ فورسز ہوں یا سابق جو جماعتیں ہیں جنہوں نے سوویت یونین کے خلاف جہاد میں حصہ لیا تھا یا تالمان ہیں ان میں کوئی بھی ان کا فیورٹیزم پاکستان کی کسی کے ساتھ نہیں ہے پاکستان یہ جاتا ہے کہ تمام متحارے گروپ جو ہیں گٹھے بیٹھے اور اس سسلے میں ابھی جب چین روس اور امریکہ کی جب انمائندے ہیں وہ بھی جب ایک چھت کے نیچے ہوں گے اور کوئی لاعمل بنائیں گے تو یقینا پھر افغانستان کے تمام متحارب گروپوں کے لیے بھی کوئی ایک ایسا جامع شاید فارمولا تیار ہو جائے جس کی اوپر تمام اتفاق رائے کر سکیں لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں جو زیادہ جس چیز کی اوپر فوکس رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر امن اور سٹیبلیٹی جو ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے اور ایسے اناثر کے اوپر رکھی جائے جو افغانستان سے پاکستان کی طرف یا پاکستان سے افغانستان کی طرف جو عدم استقام یا بد اعتمادی پیدا کرتے ہیں ان پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور ان کے جو محرکات اور مقاسد ہیں بیسکلی جو منفی پروپیگنڈا یا بیانات ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے جو پاکستان افغانستان کے تعلقات بے شاہ بدگمانیاں ہیں بیانات اس کے باوجود جو پاکستان کا ذمہ دارانہ کردار ہے اس سے پاکستان کو آتنی کھنچنے چاہیے اور تو ہم انٹرنیشنل فورم کے اوپر اپنا کردار ادا کر دینا چاہیے کیونکہ افغانستان کے اندر پیس اینڈ سٹیبلیٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اتنی مفید ہے جتنی افغانستان یہ خطے کی دیگر موالک کے لیے یہ ایک اچھی پیشرفت ہوگی دو مذاکرات جو یہ چار موالک کی ہوں گے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر افغان کی عادت کو کس طرح کنونس کیا جا سکتا ہے کہ وہ بیٹھیں جنگ بندی کی طرف جائیں اور مذاکرات کی بھالی کی طرف آئیں اور ابوری سیٹ اپ کے اوپر کوئی اتفاق رائے کرنے تاکہ امن ہو افغانستان کے اندر بھی اور خطے میں بھی تاکہ امن ہو افغانستان